موسیقی میں نے اتوار کو پشاور میں اب اپنی کور کمیٹی کو بلایا ہے اور آپ کو بھی بتا دوں فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے پچیس اور انتیس میہ کے بیچ میں انشاءاللہ پرسوں میں آپ کو وازہ کر دوں گا تاکہ آپ کو پورا ٹائم مل جائے تو ہم نے صرف ایک چیزن سے بانگنے اسمیلی جسرن کب دیول ہوگی اور ایکشن کب آنس کریں گے موسیقی 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 گرردی موسیقی موسیقی اور دیکھم کہ اس کو ہمیم ہے کہ اس کے ساتھ بھی خوشی ساتھ بھی اس کو ہمیم ہے کہ اس کے ساتھ بھی جانبی کنفلک آئیس پاکستان اور میں دیکھیں کہ اس کو پاکستانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گلتان کے جلسے میں عمران خان صاحب نے آج جناب بلکل واضح کر دیا کہ جناب پشاور جائیں گے سنڈے کو اور اپنی کور کمیٹی کے سامنے بیٹھ کے ان سے مشاورت کر کے اور ڈیٹ اناؤنس کریں گے کہ پچیس اور انتیس کے درمیان وہ کال دے رہے ہیں اسلامباد بلا رہے ہیں اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کو اور وہ چاہتے ہی ہیں جناب کے دو چیزیں جو ہیں حکومت واضح کرے اور ان دو چیزوں میں ایک چیز تو یہ ہے جناب کہ وہ بتائیں حکومت کے اسیمبلی کب ڈیزولف کریں گے اور سیکنڈلی وہ بتائیں کہ الیکشنز کب ہوں گے یعنی کہ الیکشنز کی ڈیٹ بتائیں سو اس کے لیے پچیس اور انتیس مئی کے درمیان کوئی بھی ڈیٹ اناؤنس کی جا سکتی ہے امران خان صاحب کی طرف سے اور وہ اسلامباد کی کال دیں گے اس کے علاوہ پچیس ایمپی ایز جو ہیں پنجاب اسیمبلی کے ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا اور راجہ سکندر سلطان صاحب نے یہ فیصلہ خود سنایا اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ پچیس ایمپی ایز جو ہیں ان کو ڈی سیٹ کیا جا رہا ہے یہ منحرف پی ٹی آئی کے ممبران کہا جا سکتا ہے ان کو جناب تھوڑی سی اس کی ڈیٹل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں پانچ ایمپی ایز کا تعلق جو ہے وہ علیم خان صاحب کے گروپ سے تھا تیرہ ایمپی ایز کا تعلق جو تھا وہ جہانگی ترین صاحب کے گروپ سے تھا چار ایمپی ایز کا تعلق جو تھا وہ مسلم لیگ نون سے ہی تھا لیکن انہوں نے کچھ انڈر ہینڈ کو ڈیل کی تھی وید نون اور وہ کیا تھی اس کی تفصیلات آپ کافی دفعہ پہلے بھی سن چکے ہوں گے اور تین ایمپی ایز جو ہیں جن کا تعلق اسد خوکر گروپ صاحب سے تھا یہ سب لوگ جو ہیں یہ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں حکومت کا موقف یہ ہے جناب کہ ان کو سب کو پہلے سے معلوم تھا کہ انہوں نے ڈی سیٹ ہونا ہے اور انہوں نے اپنے کانشنس کے تحت یہ فیصلہ کیا تھا انہوں نے ووٹ ڈالے تھے ترڈی ویری امپورٹنٹ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو انٹریکشن تھا with the media with the American media اور I must appreciate one thing over here بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے defend کیا پاکستان کو اور فارمر پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کو اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا جناب کہ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جناب یہ conflict جو ہے between Russia and Ukraine is going to happen اور اس وقت ہوگا جس وقت جناب وہاں پہ عمران خان صاحب پہنچیں گے یعنی کہ رشیہ پہنچیں گے ایک چیز میں اپنے ناظرین کو شیئر کرتا ہے چلوں very quickly اور وہ یہ ہے جناب کہ جو بھی سرکاری دورے ہوتے ہیں head of states کے جو بھی دورے ہوتے ہیں کوئی overnight کو ایک دم وہ plan نہیں ہو جایا کرتے اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پہلے plan کرنا پڑتا ہے اس میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں اور یہ ایسا نہیں ہوتا بالکل کہ جناب آپ ایک دن سوچیں اور دوسرے دن آپ کسی ملک کے head of state کے پاس آپ پہنچ جائیں ایسا نہیں ہوتا مہینوں لگ جاتے ہیں plan کرتے ہوئے organize کرتے ہوئے trip کو اور پھر جا کے جناب وہاں پہ trip کیا جاتا ہے جس طرح کہ عمران خان صاحب کا trip ہوا وہاں پہ رشیہ میں اور اس اسی وقت وہ شروع ہو گیا یا نہ وہاں پہ conflict شروع ہو گیا between رشیہ and یوکرین پر اس کو کوئی پہلے یہ اس کو نہیں سوچ سکتا تھا اس قسم کی کوئی بات کہ یہ conflict اس موقع پہ شروع ہوگا اور اس وقت شروع ہوگا جب عمران خان صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے سو یہ کہنا کہ جناب اس وقت ایک جو controversy create کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو یہ trip نہیں کرنا چاہیے تھا آہ وہ ایک الگ بحث ہے میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب فرح حبیب صاحب پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے ان سے ہم بات کریں گے کیونکہ date announce ہونے جا رہی ہے اور Sunday کو date announce ہو جائے گی عمران خان صاحب date announce کریں گے کہ کس دن وہ چاہتے ہیں پچیس اور انتیس کے درمیان وہ کس دن چاہتے ہیں کہ لوگ اسلامباد کی طرف آئیں اور اسلامباد آ کے پڑاؤ ڈالیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا ناصر شاہ صاحب سے ناصر شاہ صاحب میرے ساتھ ہوں گے جناب اور ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو statement دی یا جو ان کا ان کا جو دورہ ہے امریکہ کا اور اس کے بعد انہوں نے ڈیووس جانا ہے وہ جہاں پہ انہوں نے ورلڈ اکنومک فورم بھی اٹینڈ کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بات کروں گا لیکن پہلے فاروق صاحب فاروق صاحب خان صاحب نے ڈیٹ دے دی اسلامباد کے لیے لوگ آ رہے اسلامباد کی طرف اور بلالیہ خان صاحب نے now what next بھربور طریقے سے تیاری ہے لوگ بھربور طریقے سے اسلامباد کا رکھ کرے گے پاکستان کی عوام جو ہے وہ اتنا مائنڈ بنا کے بیٹھی ہے اس کرپٹ حکومت نے اس بیرونی سازش کے تحت قیام میں آنی والی حکومت نے ابھی تک جو ہے وہ انتخابات کی طرف یہ نہیں گئے جبکہ ان کے اپنے اندر سے آبازیں آنا شروع ہو گئی ہیں فرس بور انتخابات کے حوالے سے مریم نے کال اپنے جتا کو کہا ہے کہ انتخابات جنویں اور الیکشن کے میدان میں آئیں جس سے یہ بھاگنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے آج آپ کے لمحے کے ان کے پچیس لوگے ڈی سیٹ ہو گئے ہیں اور پنجاب میں ان کی حکومت کا فاتمہ ہو گیا ہے اب صرف اور صرف واحد راستہ ہے وہ واحد راستہ ہے یہ صاف شفاق انتخابات جس سے ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحقام ہے معاشی عدم استحقام ہے ڈالر دوسر پہ کروس کر چکا ہے منگائی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اس حکومت کی کوئی سمت نہیں ہے آپ کے خیال میں انتخابات کب ہونے چاہیے آپ کی کیا بتک آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے you want elections to be held in like جولائے آگست یا آپ کیا آپ کی مائنڈ میں کیا جل سے جل جو ہے وہ انتخابات ضروری ہیں جل سے جل سے کیا مراد فاروق صاحب جتنا انتخابات کو لیٹ کریں گے اتنا ہی پاکستان کی مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جائے گا اور فوری فریش منڈیٹ کے ساتھ ایک متحب حکومت پاکستان کی فیفظہ سازی کرتی ہے جو آ کر نیا بجٹ بھی وہی نئی حکومت دے تو بنیادی طور کے اوپر ایک ایک منٹ رکی ہے گا ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا بجٹ جو ہے وہ نئی حکومت دے آ کے تو ڈیٹ بینز کہ یہ کیر ٹکر حکومت کی بات کر رہے ہیں یا نئی حکومت کی بات کر رہے ہیں آپ نہیں نہیں ہم بات کر رہے ہیں جو نئی حکومت آئے عوام کے منڈیٹ سے انتخابات کے ذریعے نئی حکومت آئے میں کسی ٹیکنو کریٹ کی حکومت کے کسی ٹیرم کی بات نہیں کر رہا اوکی بڑے کلیر ہے ہمیں سوالے سے پاکستان کی عوام کسی قسم کے تجربات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے پاکستان کے اندر آئیم کا ہے وہ نئی انتخابات ہے اوکی وٹ یا رہا ہے کہ جو نئی حکومت الیکٹڈ حکومت آئے وہ بجٹ بنا کے دے that means کہ جون میں اگر جو بجٹ آئے گا وہ نئی حکومت بنا کے دے دیکھیں جون میں جو بجٹ ہے وہ بلکل سر کے اوپر ہے اور بنیادی سر کے اوپر ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ بحث ہو سکتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے لیکن جو بھی ریکٹڈ حکومت آئے گی اصل بجٹ وہی بنائے گی آپ کے لب میں کہ ہم نے بھی اگسٹ میں حلف اٹھایا تھا اس کے بعد پھر ہمیں ایک سبسیٹیوٹ بجٹ لانا پڑا تھا سبتمبر کے اندر جو انہوں نے پہلے حضرتیاں کی تھی اس کو چینج کیا تھا تو وہ فردر چینج ہو سکتی ہیں لیکن ابھی ان کے پاس بھی کوئی ناویین ہے نہ کوئی اختیار ہے نہ کوئی سمجھ ہے نہ ایم اپ سے ان کے معاملات آگے پڑھ پا رہے ہیں ہر چیز یہ ملک کو پینک ڈیپارڈ پہ لے آئے ہیں اچھا ابھی جو ایشو بناوا ہے وہ یہ ہے کہ جو آہ جو فیصلے ہیں یعنی کہ پرائیس پرائیسز انکریز کرنی ہیں نووے روپے انکریز کرنا ہے ڈیزل پہ تقریباً فورٹی ایٹھ روپیز انکریز کرنے ہیں جناب پیٹرول پہ اسی طرح بجلی پہ انکریز کرنے ہیں یہ ریلکٹنڈ ہے حکومت وہ ساری پرائیس آئی کی طرف جانے کے لیے کیونکہ اس کے پولٹیکل بیک لیش بہت ہوگا اور اس کے علاوہ اس میں بھی دو رائے ہیں حکومت کے اندر کے جناب یہ آپ نہ کریں اور ان کے اتحادی جو ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ کر دیں اور کچھ لوگ نون لیگ کے اندر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں جناب آپ پرائیس آئی کی طرف جائیں اور کچھ کہہ رہے ہیں نہ جائیں سو دیزل سپلٹ اپینین سو ہاویل یو ٹیک آپ اس کو کیسے لیں گے کہ اگر ایک ضرورت ہے پرائیس آئی کی طرف جانا ہے آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں تو وہ اس کو کیسے مینج کیا جائے دیکھیں یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ان کی نافیصلہ کرنے کی جو قوت ہے جو یہ کہتے ہیں جنہوں نے ایڈمی دماغے کی ہیں وہ فیصلے تو کرنی پا رہے ہیں یہ ان کی اصل فیصلہ کی قوت ہے یہ ناہل ہیں نا تیرباکار ہیں ان کے صرف ایربے جلی اکاؤنٹ کھولنے کے اندر ہیں جزام حکومت اور امور حکومت ان کے چلانے کی بس کی بات نہیں ہے جو کرنا ہے اب انہوں نے کرنا ہے فیصلہ کریں اور صاف اور شفاہ انتہابات کی طرف آگے بڑے ایک اور ایک اور فاروق صاحب آپ سے کلیریٹی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں جناب کے بجٹ جو ہے وہ آپ لوگ یعنی کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ آ کے بنائے جیسے کہ آپ لوگوں نے بنایا تھا جب آپ لوگ آئے تھے حکومت میں آپ چاہتے ہیں کہ ایک ٹیمپریری بجٹ آئے جون میں اور جو اصل بجٹ ہے وہ آ کے بنائیں جو جو الیکٹ ہو کے آئیں گے یہ ایک تو یہ بات ذرا کلیریفائی کر دیں دوسری ایک گزاری سنیے گا دوسری آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو جو کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا دیٹ ویل نوٹ بی فور نائنٹی ڈیز اس کا ٹائم سپین اس سے بھی کم ہوگا نہیں دیکھیں وہ تو آئین کے اندر نوے روز کے اندر اندر انتخابات کروانے ہیں ٹھیک ہے وہ تو اس سے آگے پیچھے نہیں جایا جا سکتا دوسری بات یہ ہے کہ جو بجٹ تو جون میں آنا ہے نا ابھی تو میں ختم ہو گیا وہ تو جون میں آنا ہے نا وہ تو ایک مہینہ رہ گیا نا اس کے لیے معاملہ صرف یہ ہے کہ بجٹ جو ہے وہ ہمیشہ عوام کی منتخب حکومتیں بنایا کرتی ہیں ایک اسی سیٹوں والی یا ضمیر فروشوں کے طرح پہ بنی حکومتیں یا تینہ تینہ جماعتوں کے تحادی بنی حکومتیں تھوڑی چلایا کر دی وہ تو چلا ہی نہیں سکتی وہ تو ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بنائیں آپ بنائیں پہلے آپ پہلے آپ والا معاملہ آگے لے کے چل رہے ہیں جس سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی قسم کا بھی کوئی فائدہ ہوگا سو آپ کے خیال میں بجٹ جو ہے وہ نئی حکومت ہی بنائے یہ لوگ منہ بنائیں اور ٹیٹیکر سیٹ اپ بھی اگر بنائے تو وہ ٹیپریری بجٹ ہو اور الیکٹر گورنمنٹ جو آئے گی وہ ایکچول بجٹ وہ بنائے بہت 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 شکریہ ہم سے بات کرنے کا فارق صاحب عمران خان صاحب جناب پچیس اور انتیس کے درمیان ڈیٹ دینے جا رہے ہیں سنڈے کو وہ آہ بیٹھیں گے اپنی کور کمیٹی کے ساتھ پشاور میں اور وہاں پہ حتمی فیصلہ کیا جائے گا ایک بریک کی طرف جاؤں گا بریک سے واپس آؤں گا تو میرے ساتھ موجود ہوں گے ناصر شاہ صاحب ہم بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دورے کی بارے میں جو امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے ورلڈ اکنومک فورم میں ٹرینڈ کرنا ہے اس کے بارے بھی بات کریں گے اور کچھ لوکل ڈومیسٹک پولٹیکل حالات کے بارے بھی گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ناصر شاہ ناصر شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی ناصر شاہ صاحب ایک تو آہ بڑی اچھی پرفارمنس بلاول بھٹو زرداری صاحب کی انہوں نے میڈیا کے ساتھ جو انٹریکشن کیا نیو یارک میں آہ وہ اس اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے اور میڈیا کے لوگ جو تھے امریکن میڈیا کے جو لوگ تھے ان کو انہوں نے in detail in depth جا کے انہوں نے satisfy بھی کیا بڑا important ہوتا ہے اور بڑا ضروری ہوتا ہے کہ امریکن میڈیا یا foreign میڈیا جو بھی ہو اس کو ایک foreign minister جو ہے وہ ان کو satisfy کر سکیں ان کے ان کے سوالات کو ان کے جبابات کے آہ ذریعے ان کو ایک satisfy کر سکیں آہ but then again we'll move forward جی تھوڑا سا آگے چلیں گے جو domestic صورتحال ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے آج پچیس ایم پی اے جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں جن کو منحرف کہا جاتا ہے سیاستدان یا ایم پی اے پی ٹی آئی سے اس کے علاوہ جو situation center کے اندر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کیونکہ یہاں پہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو negotiations دوہا میں اس وقت جاری ہے آہ اس کا کو نیٹ ریزلٹ اس وقت تک سامنے جب تک نہیں آتا اس وقت تک ایک چیز تو بالکل آیا ہے کہ جناب ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ نوے روپے آہ لیٹر کے پیچھے بڑھانی پڑے گی نمبر ون نمبر ٹو تقریباً فورٹی ایٹھ روپیز جو ہے وہ پیٹرول پہ ایک لیٹر کے پیچھے بڑھانے پڑیں گے اور آہ اگر میں لوڈ شیڈنگ کی بات کرو تو سوہ سو ارب ڈالر جو ہے ہر ایک گھنٹے پہ حکومت سیو کرتی ہے جب وہ لوڈ شیڈنگ کرتی ہے ناؤ اس کے علاوہ بجلی کے آہ جو ہیں بل ان کو بھی بڑھانا پڑے گا پر یونٹ اس کو بھی بڑھانا پڑے گا ایک ڈیفکلٹ ٹاسک ہے مسلم لیک نون کی حکومت جو کہ فرنٹ پہ ہے اس وقت وہ ریلکٹنڈ ہے بٹ اٹھا ویری سیم ٹائم آہ خرشید شاہ صاحب کی یہ خبر ہے میرے پاس کہ خرشید شاہ صاحب کہتے ہیں جناب کہ آپ جو سخت اقدامات ہیں وہ ضرور لے اور اگر پرائسز بڑھانی پڑتی ہیں تو ضرور بڑھائیے چاہے گریجولی بڑھا لے بٹ ڈی پوائنٹ ایس کہ اس وقت مسلم لیک نون از ریلکٹنڈ کہ وہ پرائیس ہائی کی طرف جائے یا پرائیسز بڑھائے کیونکہ اس کے پلٹیکل امپیکٹ جو ہے بہت زیادہ ہوگا what do you think کہ پرائیس ہائی کی طرف جانا پڑے گا ان کو یا نہیں کیونکہ وہ یہ سارا بوجھ مسلم لیگ نون جو ہے اپنے کندوں پہ اٹھانے کے لیے ابھی تک as such تیار نہیں ہے majority of the مسلم لیگ نون people are not ready for it what do you have to say for it what do you have to say about it کیونکہ آپ لوگوں نے جو فوکس کیا ہوا یعنی کہ people's party نے جو فوکس کیا ہوا ہے وہ constitutional post کی طرف زیادہ کیا ہوا ہے جی شاہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد رانہ صاحب پہلے تو ایک جس طرح آپ نے شروع کیا میں چیئرمن صاحب کے اوپر ضرور کچھ بات کروں گا ضرور جی کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک political leader ہے اور یہی leadership کی quality ہے جو انہوں نے جس طرح وہاں پہ face کیا اور پھر انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کا بھی ثبوت دیا جب انہوں نے وہ respond کیا سابق پرائم سٹر صاحب کے بارے میں جو ایک question تھا اس کو بھی اور وہ انہوں نے ان کو defend کیا یہ ایک بڑا پن اور ایک بالکل ایک ہے کہ leadership کی quality اور جب انہوں نے ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا کہ وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں کسی political party یا کسی اس پہ نہیں جا رہے تو کاش ایسا سب کریں تو ہی بات بھی بنے گی اور آگے بھی بڑھا جائے گا اب آجائیں سب موجودہ جو صورتحال ہے بہت ہے critical situation ہے اپنی جگہ پہ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ صرف مسلم لیگ نون کے ذمہ آئے گا کیونکہ سب کی مشاورت سے ہوگا اور وہ جو ایک کہاوت ہے کہ ہمہ جارہ بہشت ہمہ جارہ دوزخ ہمہ جارہ بہشت تو جو فیصلے بھی ہوں گے وہ متفقہ ہوں گے یہ وقت کی ضرورت ہے اور جو قیمتیں اگر بڑھانی پڑتی ہیں میں ہمیں اندازہ ہے اس کا کہ اس کے بڑے اثرات ہوں گے لیکن جو آہ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت تھی سابق جو ہے انہوں نے جاتے ہوئے یہ ایک گیم گیمبلنگ کہہ لیں یا جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس وقت گیمبل کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے وہ موو ہو رہی ہے اور یہ سارا کچھ ہم ہوگا تو اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے آنے والوں کے گلے میں ساری چیزیں ہوں گی اور اگر نہیں ہوتا تو بعد میں وہ اس کو واپس لے لیتے اور اس کو بڑھا دیتے اور یہ ایک ان کی ٹرک تھی اور ابھی سے آپ دیکھ لیں خان صاحب ہوں یا ان کے مختلف وفاقی وزراء جو سابق تھے وہ مہنگائی کا رونا شروع ہو گئے ہیں کرٹسائز کر رہے ہیں جن میں سے وہ وزراء بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے گھر بھی خالی نہیں کیے جو سرکاری ان کو ملے ہوئے تھے بلکہ انہوں نے گاڑیاں بھی واپس نہیں کی وہ ابھی اتنا عرصہ تو گزرا ہی نہیں ہے میں دو دو چیزیں وہ یہ سارا جی جی میں دو چیزیں شاہ جی پوچھنا چاہوں گا آپ سے آپ نے کہا جی جو بھی فیصلہ کیا جائے گا مشترکہ ہوگا یعنی کہ آپ جو یارہ تیرہ جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ سب مل کے ایک فیصلہ کریں گے مجھے یہ بتائیں کہ جو یہاں پہ ڈیمانڈز ہیں یہ جو ٹیمپو بیلٹ ہو رہا ہے دیٹ اس فور ارلی الیکشنز سو ارلی الیکشنز کی طرف اگر آپ کو جانا پڑے تو وہ ہیٹ کیسے فیس کریں گے آپ کل کو آپ نے ہلکوں میں بھی جانا ہے لوگوں سے ووٹے مانگنی ہے تو اگر آپ اس وقت پرائیس ہائی کر دیں گے اور ارلی الیکشنز کی طرف بھی چلے جائیں گے تو اس کو کیسے فیس کریں گے رانہ صاحب ہلکوں میں کیا صرف ہم نے جانا ہے جنہوں نے اس حد تک تاریخی مہنگئی کو پہنچایا تاریخی تاریخی بے روزگاری تاریخی بدرنوانی جو سابق وفا کی حکومت تھی جو خان صاحب جنہوں نے جو ستر بہتر سال میں جوہاں تک قیمتیں پہنچی تھی اور ان کے تین سال اور کچھ ماہ میں پتہ نہیں کتنے کئی گناہ اس میں اضافہ ہوا صرف کرزے دیکھ لیں کہ ستر سال میں کوئی پچیس ہزار ارب روپے تھے اور ان کے تھوڑے سے عرصے میں وہ پینتالیس سنتالیس ہزار سے بھی کروس کر گئے ہیں تو یہ انہوں نے بھی تو جانا ہے مہنگائی تو انہوں نے بھی کی ہے لیکن کچھ چیزیں ناگزیر ہوتی ہیں اور وہ وہ معایتے ہیں جو انہوں نے کیے جو صاحب ایک حکومت نے کیے لیکن ایک ایشو یہ بنا ہو رہا ہے اس وقت کہ ساڑھے تین سال چار سال کے جو بھی کوتاہیاں تھی پی ٹی آئی کی حکومت کی اس وقت اس پہ کوئی نظر نہیں ڈال رہا لیکن دی پوائنٹ ہے کہ اس وقت جو آپ کو ڈیزل کی یا پیٹرول کی یا بجلی کی پرائسز بڑھانی پڑ رہی ہیں اس میں جو موجودہ حکومت ہے جو سامنے فرنٹ پہ ہے مسلم لیگ نون وہ ریلکٹنٹ ہے ٹھیک ہے ضرورت ہے بڑھانی پڑیں گی وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہے اس کے جو بھی گریجولی بڑھائیں یا ایک دم بڑھائیں جیسے بھی حکومت چاہے گی اس کو کرنا پڑے گا حکومت تو خیر نہیں جو جو آئی ایم ایف کہے گی وہ حکومت کو کرنا پڑے گا بٹ دین اگین اس پرانی چیزیں جو پی ٹی آئی کی تھی جو ان کی کتائیاں تھی یا مائنس پوائنٹس تھے ان کی طرف کوئی نہیں جا رہا آپ کی طرف سارے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ ساری جماعتیں کٹھی ہیں ایک طرف عمران خان ہے باقی دوسری طرف آپ سب جماعتیں ہیں سو وہ زیادہ رسپونسبلیٹی آپ لوگوں کے برڈن پڑ جاتا ہے آپ لوگوں پہ برڈن پڑ رہا ہے جانا صاحب اس میں کوئی شک نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ایسا ہی ہے اور یہ صرف نواز لیگ والے ریلیکٹنٹ ہیں ہی ہم سب ہیں ہم سب نے موسز میں جانا ہے آپ کو بھی پتا تھا ساری جماعتوں کو پتا تھا جو اس وقت حکومت کے اندر ہیں یا جو حکومت شیئر کر رہی ہیں ان سب کو پتا تھا کہ ہارڈ ٹائمز آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی جو سیچویشن ہے وہ دن بدن اس کا گراف نیچے گر رہا ہے سو پھر آپ لوگوں نے یہ ان کو ڈی سٹیبلائز کر کے حکومت کو یا اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ نور آ یا پی ٹی آئی کی حکومت کو عمران خان کو گھر بھیج گئے آپ نے تو ان کو ایک نئی انرجی دے دیئے آپ ویٹ نہیں کر سکتے تھے فور ایڈر لائک سکس منس ٹو ون ایئر یا آپ اس طرف فوکس کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ آ اپوائنٹمنٹس آنے کا مہینہ رہ گیا تھا اور اس میں اپوائنٹمنٹس بہت اہم تھی وہ کرنا ضروری سمجھتے تھے آپ بلکل نہیں ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ اپوائنٹمنٹ یا دیگر چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم دیکھیں یہ سب کہہ رہے ہیں کہ بیل آؤڈ پیکیج دے دی ہے ہم نے خان صاحب کو دیا اور جس طرح ان کا یہ جھوٹ بکرا ہے جو بیانیاں انہوں نے کہا ہے اور وہ بڑے پاپولر ہیں ایسا نہیں ہے یہ جل سے یہ اس طرح کی چیزیں اپنی جگہ پہ سوشل میڈیا پہ فیک اکاؤنٹ چلا کر بہت ساری ایسی چیزوں کو بڑھا چڑھا کر دکھانا ان سے کوئی اصل یہ چیزیں نہیں ہیں پریکٹیکلی جب الیکشن میں جائیں گے تو خان صاحب کو لگ پتا جائے گا کہ جس طرح جو انہوں نے مہنگائی کی تھی ایک عام آدمی کھانے کے لیے پریشان تھا دوائیاں اور بجلی کے بل گیس اور بہت ساری چیزیں ان کو پھر فیس کرنی پڑیں گی اگر ان کو اور موقع دیا جاتا تو یہ بلکل حقیقت ہے کہ ان کو تو خود خان صاحب کی کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ابھی تو انہوں نے کوئی جھوٹا بیانیاں شیانیاں یہ لگا دیا ہے اور وہ پیپر شے پر ہلاتے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا سازش وہ خود اپنے ہی ایک ایمبیسیڈر سے ایک تار منگوایا پھر اس میں بھی ٹیمپرنگ کی اور پھر یہ جھوٹا اور پھر وہ سازش ہو گئی جی یہ تو ان کو بڑے عرصے سے ان کے خلاف یہ ساری چیزیں چل رہی تھی ایک کمپلشن ہے مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے بریک سے واپس آتا ہوں تو ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ابھی جو سیچویشن بن رہی ہے as as things are shaping up politically وہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ ایک win-win situation بن سکتی ہے in the days to come for people's party کیونکہ آپ لوگ جو ہیں کل elections ہوتے ہیں یا یا اس سال کے آخر میں ہوتے ہیں elections جیسے بھی elections ہوتے ہیں اس ان elections میں ایک win-win situation بن سکتی ہے people's party کے لیے جبکہ نون لیگ جو ہے وہ کسی حد تک کسی حد تک وہ اگر یہ فیصلے کرتی ہے اگر یہ یہاں پہ price hike کی طرف جاتی ہے یا جو آئی ایم ایف کی conditions ہیں ان کو meet کرتی ہے بشک آپ لوگ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں لیکن پھر بھی اس end result جو نکلتا ہے جو political end result نکلتا ہے وہ people's party کے لیے favorable نکلتا ہے سو آپ لوگوں پہ ایک اور الزام لگایا جاتا ہے people's party پر کہ جناب ہمیں عاصف زرزاری صاحب نے آگے کر کے پیچھے اب خود constitutional post کی طرف جناب فوکس کیا ہوا ہے اور جو ساری ہیٹ ہے وہ نون لیگ فیس کہہ رہی ہے اس کا آپ کو اس کا جواب چاہوں گا آپ سے ایک شوٹی سی بریک کے بعد جی ناصر شاہ صاحب it's a win win situation for people's party in the days to come election چاہے جب بھی ہوں اور جو main heat ہے وہ برنٹ ہے جو فیس کر رہا پڑے گا وہ نون لیگ کو کرنا پڑے گا آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے جی میں اس سے آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں اور جو بھی بات ہوگی سب کے لیے ایک جیسی ہوگی کیونکہ سب حکومت میں ساتھ ہیں یہ جو آپ باقی جماعتوں کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ نہیں میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں کیونکہ سب ساتھ ہے نا ایسا ایسا نہیں ہے کہ صرف نون لیگ ساتھ ہیں تو پھر کل کو الیکشن لڑنے جائیں گے ہلکوں میں جائیں گے آپ لوگ تو ایک دوسرے کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے تو لوگ پوچھیں گے نہیں آپ لوگوں سے کل تو آپ حکومت کے اندر تھے یا نون لیگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آج نون لیگ کے خلاف یہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں پیپل آٹ کونو آس کیوں آپ اگر یہ بھی کہیں گے نا ان کو کہ سب کے مینیفیسٹو الگ ہے پھر بھی ان لوگ ایک کوسٹن مارک تو اٹھائیں گے نہیں لوگ کوسٹن ضرور اٹھائیں گے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا مینیفیسٹو الگ ہے ہمارا منشور ہماری پولیٹیکل جو بھی بات ہے وہ بالکل ایلید ہے اور ایک دوسرے کے سامنے ہم لوگ الیکشن ضرور لڑیں گے ہر کسی کے اپنے اپنے ہیں اور آپ کے علم میں ہیں اور ہم تو خود بھی آہ ظاہر ہے ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو زداری صاحب پرائیم میسٹرشپ کے کینڈیڈیٹ ہے اور انشاءاللہ وہ پرائیم میسٹر ہوں گے ہماری تو پوری دعا بھی ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جس طرح یہ کنفرم ہے شاہدی کہ پرائیم میسٹر کے کینڈیڈیٹ بلاول صاحب ہوں گے جی بالکل ہماری طرف سے تو وہ ہی ہوں گے اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اور انشاءاللہ وہ ہوں گے بھی تو بات یہ ہے سر کہ الیکشن جب آئیں گے اس کو فیس بھی کریں گے اور آپ دیکھیں گے بھی کہ یہ سارے جو ابھی بلبلے اٹھے ہوئے نا یہ آپ دیکھیں ان کے وفا کی جو سابق وفا کی حضرہ ہیں کوئی اٹھتالیس گھنٹے کی الٹی میٹم دے رہا ہے اور یہ اٹھتالیس اٹھتالیس گھنٹے کرتے کرتے دو ہزار تئیس آ جائے گا یہ آپ شیخ رشید کی بات کر رہے ہیں بات نہیں ہے جی بلکل شیخ صاحب آئے دن کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں بہت سارے ہیں وہ جو آیا تھا فیصلہ سپریم کورٹ کی جو رائے والا جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا اس میں آ گیا تو انہوں نے کہا جی وفا کی حکومت بھی ختم پنجاب حکومت بھی ختم وفا کی حکومت میں تو ایک بھی جو منرف رکن ہے یا جو ناراض راکین ہے پی ٹی آئی انہوں نے کوئی ووٹ نہیں دیا اس میں تو وہی لوگ ہیں جو ان کے الائز تھے اور جن پر کوئی اس طرح کی بائنڈنگ نہیں ہے وہ تو وفاق کا بس میں نے وفاق میں تو ایک اٹس ایڈیفرنٹ بول گیا اور لیکن پنجاب میں اٹس ایڈیفرنٹ بول گیا جی بلکل جی لیکن ہم میں جی لیکن پنجاب میں جی جی پلیز آپ بولی ہے شاہدی جی میں یہ کہہ رہا ہوں پنجاب میں تو چلیں جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا اس نے ایک چیز تو ہو گئی کہ جی ان کے ووٹ کاؤنٹ ہو گئے اب وہ چیز میسٹر تو میاں صاحب ہے حمزہ شہباز صاحب اب آگے جو اس وقت ہاؤس ہے ان پچیس کے بعد ان کو اگر مائنے وہ تو ظاہر زہن بنا کے آئے تھے نی جو ان کے خلاف جنہوں نے ووٹ دیا کہ جی وہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ڈی سیٹ ہونا تھا وہ دوبارہ جا کے الیکشن لڑیں گے وہ تو یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے اور اس میں بہت سارے وہ ہیں جو آزاد جیت کے آئے تھے بعد میں انہوں کو جوائن کیا تو یہ اختلافات اور اس وجہ سے وہ تو ظاہر ہے اب جب ڈی سیٹ ہوئے تو الیکشنز ہوں گے اور وہ اس میں ضرور حصہ لیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کامیاب ہوں گے تو اب جو ہاؤس ہے اس وقت یہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ جی اب کیا ہو گیا تو اس کے میں تو اکسیریت جو ہے وہ میاں حمزہ صاحب کے پاس ہے اگر جو رہتے ہیں وہ پی ٹی آئی جو رکن کم بھی ہوئے جو عراقین کم بھی ہوئے تو وہ کس کے ہوئے وہ ان کے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ہوئے ہیں ویسے اگر آددی کاؤنٹنگ میں تو ایسی کوئی سیچویشن نہیں ہے کہ جس کا یہ انہوں نے آہ ہواسہ بنایا ہوا ہے صرف جو ایک چیز میں ماہر ہیں جوٹ بولنے میں جوٹے بیانیے میں اور اس میں یہ ماہر ان کو اس بات پہ تو سلام پیش کیا جا سکتا ہے خان صاحب کو بھی اور ان کی بہت ساری ٹیم کو بھی لیکن ظاہر ہے پاکستانی عوام ان کو جانتی ہے سمجھتی ہے کہ یہ کس طرح باتیں کرتے ہیں اور حقیقت کیا ہے اپنی کوئی کار کردگی خان صاحب نہیں بتا رہے ان کی پوری ٹیم کے پاس کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں جو انہوں نے کامیابی سے پورا کیا ہو مکمل کیا ہو لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا ہو بس وہ صرف ایک جھوٹا بیانیاں جی وہ سازش وہ جی میر جعفر اور میر سادی اس وقت تو وہ ان کے وزرات اپنے وزراء کو دیکھے نہیں انہوں نے ان کے خلاف سازش کی ہے اوکی میں ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا شاہ جی میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ کی جماعت آپ کی لیڈرسپ کیا آئندہ کچھ مہینوں میں کچھ ہفتوں میں کیا اس چیز کے فیصلے کی طرف جا سکتی ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ یا اپنا بوجھ ڈال سکتی ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ ان پہ اثرٹ کر سکتی ہے ان پہ کہ جناب ارلی الیکشنز کرا دیے جائیں اور بجٹ جو ہے وہ کیر ٹیکر سیٹ اپ دے دے اور فائنل بجٹ جو ہے اس کے بعد جو ہے جو بھی حکومت الیکٹ ہوتی ہے وہ بنائے اس قسم کی کوئی بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی جی بلکل ہو سکتی ہے اور الیکشن سے ہم لوگ کوئی خائف نہیں ہے ہم لوگ تو کہتے تھے پہلے کہ الیکشن ہوں یہ چھوڑ دیں حکومت الیکشن کرائیں اب جب نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا اس کے علاوہ کچھ رانہ صاحب کچھ اور ایشیوز ہیں الیکشن ریفارمز ہیں دیگر چیزیں ہیں جنس پہ سب کو مل کے بیٹھنا ہے ہاں صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا اگر ریزلٹ آتا ہے الیکشن کا ریزلٹ آتا ہے اور وہ ان کے خلاف جاتا ہے تو یہ مانیں گے الیکشن کا ریزلٹ تو وہ کسی کو پکڑ کر بیٹھ گئے کسی کے خلاف بھی جائے گا کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا یہ تو ایک سیچویشن ضرور بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے تیار نہیں ہوگا لیکن اس طرح کی رانہ صاحب اس طرح کی حرکات کوئی نہیں کرے گا لیکن الیکشن ریفارمز جو ہیں شاہ جی وہ تو that can take only three four days five days time اس میں الیکشن ریفارمز ہو سکتے ہیں وہ اتنا لمبا کوئی عرصہ نہیں لگ سکتے ہیں جب بالکل اگر الیکشن ریفارمز دیکھیں یہی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پہلے اصلاحات پھر انتخابات لیکن آپ کوئی ایشو نہیں ہے الیکشن کرانے میں ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو coming budget ہے وہ اگر caretaker set up بنا لے اور اس کے بعد جو finally shape up ہو جو budget وہ کوئی elected government بنا لے تو آپ اس چیز کی favor میں this is what you are saying نہیں 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 ایسے نہ کرے رانہ صاحب میں اس favor میں نہیں ہوں اچھا ابھی آپ نے کہا ہے کہ ہم election سے خائف نہیں ہے نہیں سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم election سے خائف نہیں ہیں اگر اصلاحات ہو جاتی ہیں election انتخابات اس کے بعد ضرور ہونے چاہیے لیکن یہ کس وجہ کا pressure ابھی بہت ساری چیزوں کو بہتر کرنا ہے اور election time پہ ہونے چاہیے دیکھیں اسیمبلیوں کی term جو ہے وہ پانچ سال لکھی ہوئی ہے حکومتوں کی نہیں ہے کہ جی prime minister نے پانچ سال پورے کرنے اسیمبلیوں نے پانچ سال پورے کرنے اب اس کے بعد وزیراعظم صاحب change بھی ہو سکتے ہیں اس میں کیا خان صاحب کے بعد میاں صاحب ہیں اب یہ اپنا tenure پورا کر سکتے ہیں ٹھیک لیکن اگر مشاورت ہوتی ہے سب قائدین مل کر فیصلہ کرتے ہیں تو ارلی انتخابات بھی ہو سکتے ہیں اس سے کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی خائف ہو جو بھی اس وقت حکومت میں ہے اوکی ٹھیک ہے so you're ready for the elections جی جو بھی آپ لوگ کم متفقہ فیصلہ ہو آپ ارلی elections کی طرف بھی جانا پڑے تو آپ جانے کے لیے تیار ہیں this is what you're saying right جی بالکل جاتے جاتے ایک چیز ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا جی کہ مشکل فیصلے ہیں مشکل حالات ہیں اور ان حالات میں آئی ایم ایف کا جو ڈسین آتا ہے جو اس وقت نگویسیشنز جاری ہیں پاکستان کی ٹیم کے ساتھ دوہا میں وہ کس حد تک flexible ہوتے ہیں ہمارے لیے اور جو ہم نے نوے روپے ڈیزل پہ بڑھانے ہیں فورٹی ایٹھ روپیز پیٹرول پہ بڑھانے ہیں بجلی کے نرخ بڑھانے ہیں یہاں پہ یہ ساری چیزیں gradually بڑھانی پڑیں گی یا ایک دم بڑھانی پڑیں گی اس کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے اور جیسے ہی فیصلہ ہوگا اس پہ عمل درامت بھی کرنا پڑے گا بڑھانے گین جو اپوزیشن ہے اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت وہ اپنا پریشر ماؤنٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہی ہیں کہ جلد اجزل جناب اسیمڈیز ڈیزولف ہو اور نئی الیکشنز کی ڈیٹ ان کے سامنے رکھ جائے فیلحال رانہ ممشر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ